نمسکار دوستو ڈی فائف چینل ہندی دیکھ رہے سبی درشکوں کا میں دھرمیندر سندو سواکت کرتا ہوں آج ہم آپ کو ایک ایسے فل کے عوشد یہ گنوں کے بارے میں جانکاری دیں گے جس کا اپیوگ سبزی بنانے کے لیے کیا جاتا ہے اس فل کے بڑے اکار کے بیج بھی صحت کے لیے فائد مند ہوتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ایک بڑے اکار کے پیڑ پر لگنے والے فل کٹھل کی کٹھل ایک اوشن کٹبند یہ فل ہے جو پوشک تتوں سے بھرپور ہوتا ہے کٹھل کا اپیوگ مکھے روپ سے سبزی بنانے کے لیے کیا جاتا ہے کٹھل کا پیڑ اکار میں کافی بڑا ہوتا ہے کٹھل میں ویٹامین، منرل، فائبر، کاربوہائیڈریٹ، لیکٹرولائٹ، فیٹ اور پٹین آج تتو پرچور ماترہ میں پائے جاتے ہیں کٹھل میں موجود یہ تتو کئی پرکار کے روگوں سے بچاہ کرتے ہیں کٹھل کے فائدے پاچن شکتی کو بڑھائی کٹھل کھانے سے پاچن شکتی میں صدھار ہوتا ہے کٹھل میں موجود فائبر کے کارن بھوجن آسانی سے پچتا ہے جس سے پاچن تنتر مضبوط ہوتا ہے اور پچ ایسی ڈٹی و کبز ایسی سمسیاؤں سے شڑکارہ ملتا ہے کٹھل میں کھون کی کمی کو دور کرنے والے تتو بھرپور ماترہ میں پائے جاتے ہیں کٹھل میں پائے جانے والے ویٹامین پینٹو تھینک ایسیڈ میگنیشیم کاپر اور میگنیز کھون کی کمی کو دور کرتے ہیں کٹھل لوپ دارتھوں کو اوشوشت کرتا ہے جس سے اینیمیا کی سمسیہ ہونے کی سمبہاونا کم ہو جاتی ہے شریر کو رکھے سواست کٹھل کے بیجوں میں موجود پروٹین شریر کو سواست رکھنے میں مدد کرتا ہے کٹھل کے بیجوں میں انہیں دالوں کے برابر ہی پروٹین پایا جاتا ہے اگر آپ دالیں کھا کر اوب چکے ہیں تو پروٹین پانے کے لیے کٹھل کے بیجوں کی سوزی بنا کر کھا سکتے ہیں ارجہ کا اچھا سروت کٹھل ارجہ کا اچھا سروت مانا جاتا ہے کٹھل میں کاربو ہائیڈریٹس اور کلوریز بھرکور ماترہ میں پائی جاتی ہیں اس میں سکروج و فرکٹوج نامک شرکرہ موجود ہوتی ہے جس سے شریر کو ارجہ ملتی ہے کٹھل اس لیے بھی شریر کے لیے لابدائک مانا جاتا ہے کٹھل شریر کے لیے اس لیے بھی لابدائک مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں کولیسٹرول نہیں ہوتا سنکرمن سے کرے بچاؤ کٹھل ویٹامین سی کا اچھا سروت ہے اس لیے سردی زکام اور آنے پرکار کے سنکرمن سے بچاؤ کرنے کے لیے کٹھل کا سیون کرنا چاہیے کٹھل سے شریر کی روگ پرتی روڈک شمتہ بڑھتی ہے اور شریر جلدی بیمار نہیں پڑتا بلڈ پریشر کو کرے کنٹرول بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں کٹھل مدد کرتا ہے کٹھل میں پایا جانے والا پٹیشیم شریر میں سوڈیم کے سطر کو بنائے رکھتا ہے اور ساتھ ہی پٹیشیم شریر میں لیکٹو لائٹ کے سنتولن کو بھی صحیح رکھتا ہے جس کے کارنہائی بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک کی سمبھاونا کم ہو جاتی ہے آنکھوں کی روشنی کو بڑھائیں کٹھل میں آنکھوں کی روشنی کو بڑھانے والے گون بھی پائے جاتے ہیں ویٹامین اے آنکھوں کیلئے فائد مند ہوتا ہے کٹھل میں بھی ویٹامین اے پرچور ماترہ میں پایا جاتا ہے کٹھل کا سیون کرنے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے اور اندھا پن ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے کینسر سے کرے بچاؤ کٹھل کا پریوک کسی بھی روپ میں کرنے سے کینسر کے روک سے بچاؤ ہوتا ہے کٹھل میں پائے جانے والے تطو شریر کے ہانیکار کو جہریلے تطو کو باہر نکالنے میں مدد کرتے ہیں جس سے کلون کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے کٹھل میں موجود انٹی آکسیڈنٹ کینسر کی سمبھاونا و بڑھتی عمر کے لکشنوں کو کم کرتے ہیں السر سے کرے بچاؤ کٹھل کھانے سے السر ہونے کی سمبھاونا کم ہو جاتی ہے کٹھل میں پائے جانے والے تطو السر کی سمسیا سے بچاؤ کرتے ہیں ساتھی پیٹ کے انے روگوں سے بھی بچاؤ ہوتا ہے چہرے کی جھریوں کو کرے دور کٹھل کے بیج بھی وشیش گنوں سے بھرپور ہوتے ہیں چہرے کی جھریوں کو دور کرنے میں کٹھل کے بیج سہائتہ کرتے ہیں اس کے لیے کٹھل کے بیجوں کا استعمال دودھ کے ساتھ ملا کر کیا جاتا ہے کٹھل کے بیجوں کو تھنڈے دور میں بھیگو کر رکھیں اس کے بعد ان بیجوں کو پیس کر ان کا لیپ بنا کر چہرے پر لگانے سے کچھ دنوں میں جھرییاں کم ہونے لگتی ہیں یون سواستے میں کرے سدھار کٹھل میں یون سواستے میں سدھار کرنے والے گن بھی پائے جاتے ہیں کٹھل میں پایا جانے والا آئرن کامو تیجنا کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے یون سواستے کو صحیح کرنے کے لیے آپ کٹھل کے بیجوں کا استعمال کر سکتے ہیں کٹھل کے بیجوں کو پانی میں اُبال کر کھانے سے فائدہ ہوتا ہے کٹھل کے سیون کے نقصان جہاں کٹھل کے سیون کے کئی لاب ہیں وہیں اس کے ادھیک سیون سے شریر کو نقصان بھی ہو سکتا ہے خاص کر گربتی محلاؤں اور بچوں کو دودھ پلانے والی محلاؤں کو کٹھل کے سیون سے بچنا چاہیے شگر یعنی مدومعے کے روگیوں کو کٹھل کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بلڈ شگر کے لیول میں گڑھ بڑی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کٹھل میں فائبر ادھیک ماترہ میں پایا جاتا ہے جس کے چلتے پیٹ سے سمبندیت سمسیائیں پیدا ہو سکتی ہیں سو دو تو یہ تھی کٹھل کے عوشد یہ گنوں سے جڑی جانکاری ایسی جانکاری لے کر پھر حاضر ہوں گے جڑے رہیے ڈی فائف چینل ہندی کے ساتھ